اللہ سے ڈرہ کریں اور ہر وقت اللہ کی رحمت کی طلبگار رہا کریں اور ڈرہ کریں اس عمر سے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل فرما دے اللہ ہمارے ساتھ اس سے ڈرے کوئی شخص اللہ اگر عدل کا خیصلہ کرے تو کوئی شخص اس کے پیمانے پر بورا نہیں اتر سکتا ہمیشہ اللہ سے فضل مانگا کریں اب یہاں ایک سبق دینا چاہتا ہوں آپ جب اللہ کے فضل کے طالب ہوں تو کوئی ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا فضل کیسے نصیب ہوگا یہ کیسے میسر آ جائے کہ اللہ آپ کے ساتھ عدل کا فیصلہ نہ کرے فضل کا کرے میری پاس میں نے اس کا طریقہ بتاتا ہوں اے بندے اگر تو اللہ سے یہ طلب کرتا ہے اور یہ عارضو کرتا ہے کہ وہ تجھ سے فضل کا معاملہ کرے عدل نہ کرے تو پھر اپنی زندگی پر لازم کر تو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدل نہ کر فضل کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو بھی فضل کیا کر عدل نہ کر تو تین درجے ہیں عمل کے تین ایک درجہ ہے فضل ایک درجہ ہے عدل پھر ایک درجہ ہے ظلم عدل یہ ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو دوں جو میرا ہے وہ میں لوگ سمجھے عدل کیا ہے whatever is yours i should give to you whatever is mine i should keep for myself if i create a balance between your right and my right this is عدل justice ظلم کیا ہے جو آپ کا right ہے آپ کو کم دوں i should give you less than what you deserve and i should keep more than what i deserve تو خود زیادہ دوں آپ کا حق کم دوں آپ کو یہ ظلم ہے آپ بات کو سمجھیں دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور خود اپنے حق سے زیادہ لینا یہ ظلم ہے injustice دوسرے کو اس کے حق کے برابر دینا خود اپنے حق کے برابر رکھنا یہ عدل ہے اور فضل کیا ہے فضل ہے دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا خود اپنے حق سے کم لے ایک lower standard ہے اللہ پاہ حکم دیتا ہے اگر at least lower standard adopt کرو if you have you are going to adopt the lower standard of morality and piety lower standard that is عدل and if you want a higher standard in your life that is الاحسان لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سے فضل کا فیصلہ کرے تو آج توبہ کریں صرف ظلم سے نہیں توبہ کریں عدل سے رجوع کریں فضل کی طرف ظلم سے تو دوزخ سے بچے کیا دوزخ سے بچے اگر عدل سے توبہ کی اگر عدل سے توبہ کی موسیقی موسیقی